بلوچستان میں واقعہ پیش آیا پاک آرمی کا جو ہیلیکپٹر ہے کریش ہو گیا اس پہ پاک آرمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو الیدگی پسند تحریکیں ہیں بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں ان کی کوئی انوالمنٹ ہے انہوں نے کوئی اٹیک کیا کیا کہنا چاہیں گے بہت سارے ہیں کہ انہوں نے حقوق نہیں ملتے اس وجہ سے ان کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ موسمی دیکھا جائے تو موسمی لوگ اب یہاں پہ دیکھیں بلوستان سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ سٹوینٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں تعلقل یہاں پہ ہوتے ہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جی بلکل میں اور ہمیں بھی کافی دفعہ اس طرح یہ چیزیں فیس کرنے پڑ جاتی ہیں اور وہ انٹرکنیکٹڈ لگ رہے ہیں بڑی تجسس کی بات ہے کہ اسی دن بلوستان میں جو واقعہ پیش ہے اور پھر اسی دن افغانستان میں واقعہ پیش ہے جی بلکل بھئی میں کہنے لگا ہوں کہ ایک تو ایریا دیکھیں اور اوپر سے انٹرکنیکٹڈ جو معاملات ہیں مجھے نہیں معلوم آپ نے بلوستان دیکھا ہے کہ نہیں وہاں پہ نہ صاف پینے کا پانی ہے نہ راستے ہیں وہاں پہ وڈیرائزم ہے سرداریزم ہے وہ انسانوں کو ہیوانوں سے بطر ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ بلوستان کے عوام کو رائٹ نہیں مل رہا تو وہ لوگوں کو صرف اس ایونٹ سے تاثر ہی جائے گا وہ تو ہم چلے میں آپ کو کتابیں بتا دیتا ہوں خان آف کلاس لے کے اب تک پانچ انسیڈنٹ جو ہیں میجر جو میں پاکستان سٹیڈی پڑھاتی ہے وہ تو لوگوں کو وہاں سے بھی پتہ انکون کے رائٹ سے نہیں دیے جا رہے ہیں ہماری میڈیا حد کہتی ہے ہماری سملی میں لوگ حدود ہیں جو کہتے ہیں ہمارے وزیراعظم تک کہتے ہیں کہ انہیں رائٹ نہیں دے سکتے تو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں شاید بری بات نہیں ہے افرانستان میں اگر یہ واقعہ پیش ہوئے تو کیا یہ بھی یہ بلوستان کے جو عدم علیہ دیگی والے وہ بھی انہوں نے یہ انہوں نہیں کی ہے میں تو اس حوالے سے بلکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انہوں نے کی ہے بلوچستان میں جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا آرمی کی طرف سے آفیش علی تو یہ کہنا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ جو حادث ہے وہ پیش آیا ہے لیکن کچھ میڈیا پرسن یا انٹرنیشنل میڈیا یہ دکھا رہی ہے کہ اس کے اندر بلوچستان میں جو ازادی پسند تحریکیں ہیں وہ انوالو ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسیکلی یہ جو ایونٹ پیش آیا ہے انفورچونیٹلی یہ جو ایونٹ پیش آیا ہے گلوبل دنیا کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے نا صرف پاکستان کی حد تک نہیں یہ جیسے تیریٹری میں واقعہ پیش آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیریز آف کچھ ایونٹس ہوں ہیں جیسے اور وہ انٹر کنیکٹڈ لگ رہے ہیں بڑی تجسس کی بات ہے کہ اسی دن بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا اور پھر اسی دن افغانستان میں واقعہ پیش آیا جی جی بالکل وہی میں کہنے لگا ہوں کہ ایک تو ایریا دیکھیں اور اوپر سے انٹر کنیکٹڈ جو معاملات ہیں الکیدہ کا کیونکہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ اس کو مطلب وہ کیا گیا قتل کیا گیا یا جو بھی معاملہ پیش ہوا جو بیڈن کی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے تو ایک سکول آف تھوٹ تو یہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ might be possible کہ شاید وہاں سے ریسپونس آیا ہو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے دیفینیٹلی الکیدہ کے جو لیڈرشپ کو مارا گیا ہے وہ پاکستان کی ائر سپیس جوز کر کے کیا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ مطلب ایک رائے ہے اس کے اندر ہم کن فرم لے جائے سکول آف تھوٹ ہے مطلب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے بھی ہو تو ایکسپرٹ اس پر بتائیں گے لیکن سکول آف تھوٹ ہے تھرڈلی یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طرح کے آپ نے کہا ہے کہ وہ ازادی پسند وہ ہیں یا بی ایل ای سمتنگ لائک دائر جو بھی ہیں ان کے طرف سے بھی کچھ ہو سکتا ہے جی بالکل وہ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں اور لائک ویج ایسی ہاں سکول آف تھا لیٹس پوز اگر بی ایل ای یا اس طرح کی ازادی پسند تحریک میں سے کسی نے کیا لیٹس پوز تو یہ کوئی پتھر سے اٹیک ہونے والی چیز تو ہے نہیں ہے اس کے لیے مزائل یا اس کے لیے تکنالوجی چاہیے اور اگر اس طرح کی تحریک بلوچستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی تکنالوجی یوز کر رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا کسی پاور کا ہاتھ ہوگا تو کیا کہنا چاہیں گے بلوچستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی پاورز ہیں جو ملک کو نقصان پنچانا چاہ رہی ہیں یا پھر ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ازادی پسند تحریک کو چلا رہے ہیں دیکھیں ملک کے اندر اب یہ تو کنی کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیکھولڈرز کی وہ انولمنٹ نہیں ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر انولمنٹ ہے آپ کی یہ جتنی بھی مشینری کہلیں اسلام وغیرہ کہلیں وہ ملک میں پہنچ جاتے اور آپ کی پہنچنے کے بعد ازاروں کو پتا چلتا ہے کہ فلاں ملک سے یہ ایڈ دی جا رہی ہے ہماری ایجنسیز تو پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ بہت زبردست ایجنسیز ہیں یہ ہے وہاں تو پھر کیسے یہ ممکن ہے نہیں نہیں مشہور ہونے سے یہ نہیں ہوتا انڈیا کی طرف سے اگر بات کی جائے انڈیا کی طرف سے بات کی جائے کچھ لوگوں کا جنس ہے وہ نظر ہے یا کچھ لوگوں کا شک ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے کیونکہ بہت سے ایک دفعہ ایجنٹ بھی پکڑا گیا اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پر ہم الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا کے لوگ انوالو ہیں یا انڈیا کی جنسیز انوالو ہیں آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہئے ہیں اب انڈیا دریکٹلی تو اس میں انوالو نہیں ہو سکتا ہے کہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب دریکٹلی انوالمنٹ ان کے کہیں دور دور تک بھی اس میں نظر نہیں آ رہی اگر یہ انسیڈنٹ انہوں نے کروایا بھی ہوگا کسی کے ذریعے تو اگین وہ تنظیم میں ہوگی تو تنظیم میں تو تنظیم کونسی وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہاں اب وہ تنظیم ان کو سپانسر کر رہی ہے ایڈ دے رہی ہے کوئی سمان پروائیڈ کر رہی ہے تو ایک الگ پہلو ہے تو دریکٹل انوالمنٹ کہ یہ ہیں پاکستان کے پڑے لکھے نوجوان جو چیزوں کو سمجھتے ہیں بجائے الزام لگانے کے ایک جو اوورال پوائنٹ آف یو ہے اسے دیتے ہیں آپ لاش میں یہ بتا دیں لیٹس پوز ویسے تو آرمی کے جو افیشل جو ان کا سٹیٹمنٹ ہاں انہوں نے کہا موسمی خرابی اور ہمیں بھی وہی ماننا چاہئے لیکن جب سوال اٹھتے ہیں تو صحافی کا کام ہے سوال کرنا تو اگر یہ کسی ایسی تحریک نے یا کسی ایسے گروہ نے کسی گروپ نے ایسا کچھ کیا تو یہ ہمارے لئے سوچنے والی بات ہے یا نہیں سوچنے والی بات یہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو کیوں مطلب کیوں اس لئے ضروری ہے تھا کہ ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے کیوں یہ کیا وجہ بنی آپ کے خیال میں کیا وجہ دیکھیں آپ اس میں اگین میں کہوں گا کہ ملٹیپل سٹیک ہولڈرز شامل ہیں تو اب ایک 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 تھیری ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک اگزمشن چل رہی ہے مارکیٹ میں گوسیپ اس کے اندر ایک کور کمانڈر تھے جو کہ چیف آوروین سٹاف کے لئے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ الیجیبل تھے میکسیمم چانسز تھے تو سال تک ڈیٹھ سال تک آپ کو پتہ ہے کہ نئے الیکشن بھی ہونے لگے ان کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ اندر سے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوں کہ وہ آئیں اس کے علاوہ ایک اس کے علاوہ ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو میں بلوچستان میں یہ واقعہ پیش آئے بلوچستان کے عوام کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں کیوں پیش آتے ہیں کیا بلوچستان کے لوگوں کا رائٹ نہیں دیا جاتا کیا مطلب مسائل آپ ایسے سٹوڈنٹ یا ایسے ایک پاکستانی کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات صرف بلوچستان میں نہیں ہوتے ہیں ریپورٹ بسیکلی واقعہ بڑا تھا تو ریپورٹ وہاں سے ہوا ہے ویسے تو ایسے واقعات وزیرستان میں بہت ہو رہے ہیں اگر ہم ان شورٹ دیکھیں تو یہ سارے واقعات وہاں پہ پیش آ رہے ہیں جہاں آپریشنز کیوں ہو رہے ہیں آپریشن کوئی تیررزم موٹا واقعہ پیش آتا ہے اس طرح کے واقعات اگر اس طرح کے علاقوں میں پیش آتے ہیں کیا یہ ایک تاثر نہیں جاتا کہ وہاں کے لوگوں کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے انہیں آسانی ہو جاتی ہے جو باہر کی تنظیمیں یا باہر کی پاورز ہیں ان کو ورگلانے کے لیے ایسے ہے اس میں دو چیزیں آپ نے کہیں کہ پنجاب میں کیا انٹی سٹیٹ مومنٹ نہیں جوتی یا صرف وہاں پہ زیادہ پائی کام ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا اچھا انٹی سٹیٹ مومنٹ میرے خیال سے سب سے جو خوفناک چل رہی ہے اسٹم پنجاب میں چل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کر دی ہے اگینس ٹیٹ یا کسی ایک ادارے کے اتنا تو کبھی وہ کمزور نہیں تھا جتنا خاص طور پر پچھلے دو مہینوں ہوئے ہوا ہے تو مطلب کس حد تک ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کبھی کسی میں تنی جورت نہیں ہوتی تھی ایسا پروگرام کرنے کی بھی کبھی نہیں ہوتی میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتا تھا تو انٹی سٹیٹ مومنٹ تو وہاں پہ بھی چل رہی ہیں یہاں پہ بھی چل رہی ہیں جہاں تک رہی بات کہ لوگوں کو ہماری میڈیا حد کہتی ہے ہماری سملی میں لوگ حدود ہیں جو کہتے ہیں ہمارے وزیراعظم تک کہتے ہیں کہ انہیں رائٹ نہیں دے سکتے تو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں شاید بری بات نہیں ہے بہت شکریہ اچھا لگا جناب آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام تلہا سعید میرا نام ہے تلہا سعید سر آپ کا جو میں نے آج کوئیسٹن کر رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں روپیٹ کر دیتا ہوں کہ بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا آرمی کا ہیلیکاپٹر ہے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اوفیشلی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی جو آرمی کی طرف سے آئی ہے اور جو دوسرے میڈیا میں کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہا جا رہا ہے یا تاثر دیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو علم ہوگا کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل چیزوں سامنے آ رہی ہیں بھائی ابوزر بھائی نے بھی بہت سے باتیں کی ہیں تو بہت سے باتیں کلیر بھی ہو گئی ہیں بہت معاملات یہ ہیں کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں آخر ہو کیوں رہی ہیں اچھا یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو انہوں نے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا کہ ادھر دوسری جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں شہروں میں علاقوں میں پاکستان گئے لیکن بہت کم زیادہ تر اگر وہاں سے ہوتے ہیں ریپورٹ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں یہی بات ہے کہ انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز بلوچستان میں آخر اتنی زیادہ ہو کیوں رہی ہیں آخر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایجنسیز دنیا کی نمبر ایجنسیز ہیں تو آخر وہ اس چیز کو فائنڈ کیوں نہیں کر پا رہے کہ ان کے بیک اینڈ پہ پیچھے کون ہے یہ کوئیسٹن اگر سوچ لیا جائے کہ یہ کیوں یوز ہوتے ہیں آخر کیا ان کی مجبوری ہے وہ زیادہ بہتر دیکھیں اس میں بہت سی وجہات کلیر ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو بلوچستان کی عوام کو ان کا رائٹ نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے نا ان کو بہت سارے یہ ہی میرا پوائنٹ ہے یہ ہی میرا پوائنٹ ہے کہ یہ سوچنے کی بجائے کہ کون انہیں یوز کر رہا ہے کہ یہ کن کے ہاتھوں وہ یوز ہو رہے ہیں یہ سوچ لیا جائے کہ کیسے ان کو ان کا رائٹ دیا جائے تھا کہ وہ یوز ہو ہی نا دیکھیں اس میں بہت سی سٹیٹس کے بہت س ادارے بھی انوالو ہیں آپ کے سامنے پچھلے دنوں ایک بلوچستان کو تحریک بھی چلتی رہی گوادر کے اوپر بڑے وہ جو ہے ہدایت اللہ صاحب ان کے بڑی تحریک چلتی رہی تو یہ چیزیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں بٹ یہ ہے کہ لوگ ہمارے پولیٹیشنز بھی اس بارے میں بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا میں بڑا کانشیس ہوتا ہوں کل بھی ہم اسی ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ آخر ہم لوگ کیوں نہیں کیوں نہیں بولتے آخر وہ اچھا ایک بڑی مزے کی بات اور بڑی دکھ والی بھی ساتھ بات ہے کہ ہم فلسین کے مسلمانوں کے بارے میں جا کے سوچتے ہیں ہم جا کے کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کہ مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے گھر کے اپنے جو شہر اپنے ملک کے جو ان سے مسلمان ہیں اپنے ملک کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں بلکل یہ منافقت نہیں میں منافقت تو سنی خیر لیکن یہ ہے کہ یہ غلط طریقے کار ہے ٹھیک ہے نا بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے السلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں میرے آج کا ٹاپک جس پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کل واقعہ پیش آیا پاک آرمی کا ہیلیکپٹر کریش ہوا اور اس پر آرمی کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ جو موسم کی خرابی کے وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور ایون ہماری پاکستان کی میڈیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے گروہ شامل ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو الیدگی پر سن تحریکیں ہیں بلوچستان میں وہ انوال ہو سکتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا جاؤں گے میں سب پہلے تو میں خود بلوستان سے تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہماری میڈیا کے جب بھی دیکھیں کہ ہمیشہ یہ نیگیٹیو نیوز کو مطلق وہ کرتے ہیں کہ سپریٹ کرنی کوشش کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہو تو سب سے پہلے آرمی والے خود ہی اس چیز کو اور بی ایل ای وغیرے خود ہی اس چیز کو کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا ہے کیونکہ جب انہوں نے تارگٹ اس طرح کیا ہے تو انہوں نے وہ ایکسپٹنس ایکسپٹ کی ہے یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے کسی تحریک نے کسی گروپ نے اگر ایسا کیا تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنا وہ اس کے اوپر وہ افیشلی ایناؤنس کرتے کہ یہ ہم نے کیا ہے ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں پنجاب انہوں نے تھریٹ کیے کہ چائنیز اگر آپ کا ہم نے بیس سٹوینٹس کی ہوسٹل ہے انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم نے بم وغیرہ کرنا ہے اگر اس طرح کی سیچیشن ہوتی سب سے پہلے تو ہمارے عمام کو یہ دیکھنا چاہیے کامن سینس کی بات اگر کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے کہیں اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ بتا کے نہیں کرتی ہوتی بتا کے نہیں کرتی یہ نیوز نہیں دیکھیں ابھی میں آ رہا ہوں اٹیک کرنے آپ ریڈی ہو کے بیٹھ جاؤ سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اس طرح کے غلط نیوز تو بلکل سپریڈ نہیں کرنا ہے کسی کے بارے میں بھی اگر ہمارے آرمی نے کہا دیا ہے اس طرح موسم کی خرابی ہو سکتی ہے پہلے بھی اس طرح کے بہت زیادہ کریش ہوتی ہیں پہلے بھی اس طرح نہیں ہو رہا اگر پہلے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ لیکن اس کے اندر ایک چیز تھوڑا سا نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک ہی دن میں دو جگہ پہ یعنی دو بلوچستان میں بھی واقعہ پیش آیا افغانستان میں بھی جو طالبان کے کمانڈر کو مارا گیا یعنی دو جگہ پیسران کے اٹیک ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں میں اگر آپ سے ایک کوئشن پوچھتا ہوں افغانستان میں اگر یہ واقعہ پیش ہوئے تو کیا یہ بھی بلوچستان کے جو ادھمہ لے دیئے والے وہ بھی انہوں نے یہ انہوں نے کیا ہے میں تو اس حوالے سے بلکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انہوں نے کیا ہے تو میرا بھی پوائنٹ آف ایو یہ ہے کہ موسم کی خرابی ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو میں اس مارے میں یہی کہ سکتا ہوں آپ کیونکہ بلوچستان سے تلق رکھتے ہیں لاس میں بس مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں پر جو یہ تحریکیں کام کر رہی ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے کیا انہیں واقعی رائٹ نہیں ملتے آپ ایزے بلوچ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں خود پاکستان کا شہری ہوں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر رائٹ وہاں بہت ساری چیزوں میں ہے کہ وہاں پر رائٹس نہیں ملتے لوگوں کو کافی چیزیں ہیں کہ لوگ اس طرح تو ریبل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کوئی بھی کوئی خوشی سے اپنے اس طرح کے ویپنز وغیر اٹھانے لیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کو رائٹس نہیں ملتے وہ اس طرح کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ بھی ہے وہاں پر نیگٹیو یہ بھی ہے کہ اگر دو تین اس طرح کافیوں کو رائٹس نہیں ملتا تو اس چیز کا لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کون لوگ باہر سے اگر ممالک کی بات کی جائے تو انڈیا کے اوپر بلیم لگایا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ انڈیا ایسے ایکٹیوٹیز کرواتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایکٹیوٹیز میں انڈیا انوالو ہے کروا سکتا ہے بلکل کرا انڈیا پہلے کون سے انڈیا نے اچھا کام کیا جو اب جاگے انڈیا کام اچھا کرے گا انڈیا ایکٹیوٹی کر سکتا ہے بلکل راہ کی اس میں انوالمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اگر کسی آپ چھوٹے بچے کو لے کے جاتے ہیں اس کو برین واش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بچے کا کوئی خصور نہیں ہے اور بلوستان میں کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھ لیں ایڈیوکیشن وغیرہ کا سسٹم ہاں پہ بہت کم ہے ٹھیک ہے ایڈیوکیشن کا سسٹم بہت کم ہے ہیلتھ سیکٹر میں بہت کم کام ہو رہا ہے انفرسٹرکچر میں بہت کم کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں حقوق نہیں مل رہے تو ہی کچھ لوگ ایسے ہیں ہاں کچھ لوگ انتشار پھلانے کے لئے بھی ایسا کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بھی انوالو ہیں آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ جنہیں واقعی حقوق نہیں ملتے جس وجہ سے ہو ایسا بہت سارے ہیں کہ حقوق نہیں ملتے اس وجہ سے ان کو اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ موسٹلی دیکھا جائے تو موسٹلی لوگ اب یہاں پہ دیکھیں بلوستان سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں تلکل یہاں پہ ہوتے ہیں آپ بھی ان میں سے جی بلکل اور ہمیں بھی کافی دفعہ اس طرح یہ چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پہ کوئی واقعہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے بلوستان تو پولیس والے یہاں پہ آجاتے ہیں ہمیں بھی تھریٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم بلوستان سے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ ان کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک ہم پاکستان سے ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے اس طرح ہو رہے تو اس وجہ سے وہ پھر اس طرح کے سٹیپ اٹھانے پڑ جاتے ہیں اسٹرینٹس کو بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر سلام علیکم آپ کا نام محمود رشید کیا کرتے ہیں سر میں اوورسیز پاکستانی ہوں اوورسیز پاکستانی آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل بلوستان میں واقعہ پیش آیا پاک آرمی کا جو ہیلی کپٹر ہے کریش ہو گیا اس پہ پاک آرمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا لیکن میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو الیدگی پسند تحریکیں ہیں بلوستان میں جو کام کر رہی ہیں ان کی کوئی انوالمنٹ ہے انہوں نے کوئی اٹیک کیا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے انتہائی دلی دکھ اور افسوس ہے کہ ہماری بہادر افواج کے چھے جوان چلے گئے ہیں اور ان جتنی بھی تازیت کی جائے کم ہے ان کے سوگوار خاندان سے میری دلی امدردی ہے اب رہا آپ کا سوال کہ کیا ہوا آپ کی بات درست ہے کافی کچھ میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی سازش کہہ لیں کوئی ہم کہہ لیں کوئی حملہ کہہ لیں کوئی زمین سے کوئی راکٹ فائر ہوا ہے کوئی ڈرون گیا ہے یہ اس کو پروب کرنا فرض ہے ہمارے آرمی چیف کا تاکہ آئندہ کے لیے ہم محتاط رہیں وہ بچارے دن راڈ ڈیوٹی کر رہے تھے سلاب زدگان کی اور کور کمانڈر صاحب جو ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں سارے بہت اچھے تھے انہی کے سہارے ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور وہ بورڈر پہ اپنی جان دیتے ہیں سر ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ریز ہوتا ہے جو میرا کوئسٹن ہے اسی کے حوالے سے کہ اگر کسی الیت کی پسند تحریک نے کسی گھروہ نے اٹیک کیا ہے تو پھر ان کے پاس وہ مزائل یہ تو نہیں ہے کہ پتھر سے اٹیک کیا ہوگا کسی مزائل سے کسی ٹیکنالوجی سے اٹیک کیا ہوگا تو وہ کہاں سے آ جاتی ہے یا کہاں کون کون سے ایسی فورسید ہیں جو ان کی پشت پنائی کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول بھائی میرے آپ کی ایج کم ہے آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوگا جتنی میری عمر ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے جی بلوچستان میں الہدگی کی تنظیمیں آج سے نہیں ہیں جب سے میں نے ہوش سمال لی ہے اور اس کو کون کرتا ہے فنڈنگ کرتا ہے انڈیا ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو ہماری آرمی دنیا میں نمبر ون ہے نمبر ون ابھی مسئلہ ابھی ساتھ میں یا چھے میں ساتھ میں نمبر پہ چاہتا ہے جی چھٹے پہ جا رہے ہیں لیکن انصاف سے تو بہتر ہے ادریہ ون تھرٹی پہ ہے ٹھیک ہے جی تو ادریہ جان نہیں دیتی یہ جان دیتے ہیں جان دیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے سر آپ نے انڈیا کی بات کی انڈیا کو تو بارڈر بھی بلوچستان کا ڈریکٹلی نہیں لگتا ایران کا ایران ہے ساتھ لیکن دیکھیں بکنے والے جو ہوتے ہیں نا بے زمیر آپ کسی کو خرید لیں کسی کو اس کی مو مانگی